You are most welcome at our channel لا جواب کھانا سواد کا نظرانہ آج کے لا جواب ریسپی ہے چلی گارلک سوس یہ سوس ریسپیز کو ایک بہت ہی الگ فلیور دیتا ہے اسے ہم برگرز، سینڈوچز، موموز، نوڈلز، پاستا، چاومن، پیزا اور بہت سارے سنیکس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اسے بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی لیمیٹڈ بجٹ میں گھر پر جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں آپ لوگ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اس سے مجھے اور اچھے اچھے ویڈیوز بنانے کی انسپریشن ملتی ہے سب سے پہلے ایک بال میں تیز گرام لال میچ کو ایک کپ سفید سرکے میں مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے اس سے میچ نرم ہو جائے گی اور سرکہ بہت اچھا فلیور بھی دے گا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب اسے پیس لیں گے میچ ماری باری ایک پیس گئی ہے دو چمچ لہسن کرش کر کے لے لیا ہے اب پکانائیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں ڈیر چمچ اوائل ڈالیں جب اوائل گرم ہو جائے تو کرش کیے ہوئے لہسن ڈال کر لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں لہسن لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اور بہت ہی سوندی سوندی اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اب اس میں پیسی ہوئی لال مچ ڈال دیں اور مکس کر لیں اب اس میں آدھا چمچ سویا سوس ایک چمچ ٹومیٹو کےچپ آدھا چمچ کشمیری لال مچ یہ چیزیں ملا کر تین سے چار منٹ پکا لیں تین سے چار منٹ ہو گیا ہے سوس اب دیکھئے تھک ہو گیا ہے اب اس میں دو چمچ سفید سرکہ ایک چمچ نمک اور ایک چمچ چینی ڈال دیں گے اور دو منٹ اور پکا لیں گے ہماری لا جواب تیک ہی چٹ پٹی گارلک سوس بن کے بلکل تیار ہے اسے آپ ایک بار بنا لیں تو ایک سے دو مہینے فریز میں رکھ کر یوز کر سکتے ہیں جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے تو سب آپ کی تعریفیں کریں گے اس ریسپی کو آپ لوگ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریے اس سے آپ کو ہماری ریسپی سب سے پہلے اور مفت میں دیکھنے کو ملیں گی